یوہنہ کی انجیل اس کا چوتھا باب یسو اور سامریہ عورت پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسو یوہنہ سے زیادہ شگید کرتا اور ببتسمہ دیتا ہے گھو یسو آپ نہیں بلکہ اس کے شگید ببتسمہ دیتے تھے تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا پس وہ سامریہ کے ایک شہر تکایا جو سخار کہلاتا ہے وہ اس قطع کے نزدیک ہے جو یقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا اور یقوب کا کونہ وہی تھا چنانچہ یسو سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کونے پر یوں ہی بیٹھ گیا یہ چھٹے گھنٹے کے قریب تھا سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی یسو نے اس سے کہا مجھے پانی پلا کیونکہ اس کے شگید شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے اس سامریہ عورت نے اس سے کہا کہ تُو یہودی ہو کر مجھ سامریہ عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برطاؤ نہیں رکھتے یسو نے جواب میں اس سے کہا اگر تُو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تُو سے کہتا ہے مجھے پانی پلا تو تُو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا عورت نے اس سے کہا اے خداون تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کونہ گہرا ہے پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا کیا تُو ہمارے باپ یکوپ سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کونہ دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے معیشی نے اس میں سے پیا یسو نے جواب میں اسے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابتک پیاسا نہ ہوگا بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا عورت نے اسے کہا اے خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تاک آؤں یسو نے اسے کہا جا اپنے شوہر کو یہاں بلالا عورت نے جواب میں اسے کہا کہ میں بے شوہر ہوں یسو نے اسے کہا تُو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں کیونکہ تُو پانچ شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تُو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں اے خداوند مجھے ملوم ہوتا کہ تُو نبی ہے ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی ہے تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے یسو نے اسے کہا اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونتا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرے عورت نے اسے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرستش کہلاتا ہے آنے والا ہے جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا یسو نے اسے کہا میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہ ہی ہوں اتنے میں اس کے شگیرد آگے عورت عجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تُو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے پس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیئے کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے اسے یہ درہاز کرنے لگے کہ اے ربی کچھ کھا لے لیکن اس نے ان سے کہا میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے پس شگیردوں نے آپس میں کہا کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لایا ہے یسو نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی چار مہینے باقی ہیں دیکھو میں تم سے کہتا ہوں اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں میں نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے اور کاتنے والا مزدوری پاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے تاکہ بونے والا اور کاتنے والا دونوں مل کر خوشی کریں کیونکہ اس پر یہ مثل ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے کاتنے والا اور میں نے تمہیں وہ کھیت کاتنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی اوروں نے محنت کی اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے اس پر ایمان لائے پس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہے چنانچہ وہ دو روز وہاں رہا اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بتیرے ایمان لائے اور اس عورت سے کہا اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فیل حقیقت دنیا کا مننچی ہے یسو ایک افسر کے بیٹے کو شفاہ دیتا ہے پھر ان دو دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کو گیا کیونکہ یسو نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا پس جب وہ گلیل میں آیا تو گلیلیوں نے اسے قبول کیا اس لیے کہ جتنے کام اس نے یروشلم میں عید کے وقت کیے تھے انہوں نے ان کو دیکھا تھا کیونکہ وہ بھی عید میں گئے تھے پس وہ پھر کانہ گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو میہ بنایا تھا اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفر نہوں میں بیمار تھا وہ یہ سن کر کہ یسو یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے اس کے پاس گیا اور اس سے درہاز کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفاہ بکش کیونکہ وہ مرنے کو تھا یسو نے اسے کہا جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤگے بادشاہ کے ملازم نے اسے کہا اے خداوند میرے بچہ کے مرنے سے پہلے چل یسو نے اسے کہا جہاں تیرا بیٹا جیتا ہے اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسو نے اسے کہی اور چلا گیا وہ رستہ ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور کہنے لگے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا انہوں نے کہا کہ کل ساتھویں گھنٹے میں اس کی تب اتر گئی پس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسو نے اسے کہا تھا تیرا بیٹا جیتا ہے اور وہ خود اور اس کا سارا گرانہ ایمان لائیا یہ دوسرہ موجہ ہے جو یسو نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا آمین